موسیقی ایفی جی جلائے ہم نے ہم نے جیسا ہمیشہ کی ایفی جی جلائے ہم جہاں سو بہت اول سی ڈی کے ڈیولپمنٹ کے لئے بہت سون سمجھ کر آگے بڑھتے ہوئے کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس پورے ورلڈ کا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے اور ایسے وقت جہاں سو کرونا وائرس کے وقت ہماری پارٹی کے لوگ جا کر جہاں سو چانول پانی پیسے سے ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو بستیوں میں پھر کر تو وہاں پر آپ کے یہ اویسی گروپ کے جو پالے وے کتے پھلے ہیں وہ بیچوں میں آ کر جسو روک رہے ہیں وہ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ نہیں یہاں آپ لوگ بات نہیں سکتے یہ اویسی کا علاقہ ہے کیا ایسے وقت بھی کیا علاقے ہوتے ایسا وقت جو سو لوگوں پریشان ہیں لوگوں کھانے کے لئے مجبور ہیں دوائے نہیں ہیں پیسہ نہیں ہیں جب ہماری پارٹی کے لوگوں کو ورکرز کو روکا جا رہا ہے ہر چہرائے پہ لوگوں کو روکر زلیل کیا جا رہا ہے ہم نے پولیس کمپلین بھی لوج کیا ہے اس تعلق سے تو اس طریقے کی ایک قیادت جو اوڈ سیڈی میں ایک دیمک بن کے رہ چکی ہے میں عویسی کے لوگوں کو یہ بتا جنا چاہوں گا عویسی بھائیوں کو گروپ بریدرز کو کہ یہ لوگ اپنی حرکتیں چھوڑے ورنہ ان کی ایسے برے حالات ہوں گے کہ گدفی صدیم حسین کے بہت اچھے حالات اس سے بھی برے حالات ہوں گے ان کے یہ لوگ داروسلام میں رہنے کے لئے جگہ نہیں ملیں گی ان کے ایک کیک ورکر کو دھونڈ کر جو ہے سو عام جنتہ عام پبلک یوت جو ہے سو دھونڈ کر ماریں گی کہ ایسے وقت بھی وہ اپنی سیاست چلا رہے ہیں ایسے وقت بھی اپنی مونپلی چلا رہے ہیں پڑے شرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے کہ یہ اپنا مونپلی خائم کرنے کے لئے غریبوں تک کھانا راشن پانی پہنچنے نہیں دے رہے ہیں کئی ایسے ارگنائزیشن سے کئی ایسے انجیو سے جو لوگوں کے دور تک پہنچانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ لوگ پہنچانے نہیں دے رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پبلک بدلاؤ چاری پبلک چینج چاری پبلک انخلاب لانا چاری پبلک انخلاب پارٹی کو جتا کر بھاری اکسیریس سے انشاءاللہ آنے والا الیکشن میں کامیاب کریں گی میں اویسی برادرز کو پھر سے ایک بار ورننگ دیتا ہوں کہ یہ اپنے عادتوں سے باس لائے ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب تخت و تات بدل جاتا معمولی سی انسان جو سو اپنا حکومت کے تخت و تات بدل داتے ہیں یہ لوگ بی جے پی کے ایجنٹ سے بی جے پی کے گود میں بیٹ کر بی جے پی کے ڈکٹیٹ جو کرتے وہی کام کرتے ہیں میں پھر سے اویسی برادرز اور اویسی کے پالے بہت افسوس کی بات ہے یہ کھانا پہنچانے نہیں دے رہے غریباں بھوکے مر رہے کئی ہمارے ورکرز کو روک دیا جارہا جہاں پر بھی ہم کھانا پہنچانا چاہ رہے یہ لوگ کو روک دے رہے ایسا وقت نہ آ جائے کہ داروس سلام بسنے ہوئیں گا چھپنے کے لئے ان کے لئے پہلے انہوں نے اپنا اپنا گھر بنا لی ہے یوکے کو پھاگنے کے لئے وہاں پر جو سو شیفیلڈ میں انہوں نے اپنے میشن بنا لی ہے وہاں پر جا کے چھپنے والے اپنے پرائیٹ ہیلیکوپٹر میں نکل جائیں گے یہاں کی جنتہ کو چھوڑ دے کے جائیں گے یہ بھڑکا و باشن دیتے ہیں دلی میں فسادات کرا دالے ان کے خلاف ایف آئی آری بھی درج ہوا میں یہ لوگ کو پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار بولنا چاہ رہا ہوں کہ کام کرنے دیجئے ہماری بیچ میں مت آئیے ہم جو سو ہر ڈو روپے ہر غریب غروبہ کو جو سو کھانا پانی ریایش کا سامن پہنچانا چاہ رہے ہیں اگر یہ ٹائم بھی اگر وہ نئے صدریں گے تو یہاں کے نوجوان ہیدر آباد کے ہندوستان کے ہندوستان میں ان کو رہنا مشکل کرتا لیں گے میں یہ بولتے ہوئے اپنی میٹنگ اپنی سپیش ختم کرتا ہوں چاہر سوال یہ دیں گے بروہ وقت چراب عوام کو جو ہے آپ راشن تقسیم بننا چاہ رہے ہیں کھنے ہی سکر ہیں جب الگشن کا ٹائم آئے گا تو آپ ووٹوں کا بٹوارا کیسا کریں گے آپ راشن کا بٹوارا نہیں کر سکتا لیں خلا ووٹوں کا بٹوارا ہم بہتا نہیں سمجھا میں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں جائنسی باتیں جائنسی باتیں ان کے اوٹ آپ کو آنا چاہیے جی اب راشن میں ملکی پراؤلوم ہو رہی تو میں ووٹوں کے بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ چند لوگ ہیں جو گنڈا ہے گنڈا گردی روڈی شیٹرہ ہیں جیسا ایک ایک حلقے میں دس بارہ ان سے ہمارا ووٹ بینک ختم ہونے والا نہیں ہے یہ ہمارے پاس جو سو ووٹرز کنورٹ ہوئے ورکرز ابھی نہیں ہے تو کیا ہو ووٹرز کافی کنورٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اور ایسے ایک چند روڈی شیٹرز یہ پلوں سے جو سو ہماری سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی لوگوں کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئیں گی لوگ اپنے ارادیاں بدلیں گے نہیں لوگ اپنے ارادوں پر متحد ہوکے جو سو ہماری پارٹی کا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں ہم جو سو رات دن کام کر رہے ہیں ہم اپنی خوم کے لئے ہم ایک سیکولر پارٹی ہے اور جنتہ کے لئے کام کر رہے ہیں عام آدمی کی پارٹی ہے یہ پارٹی ہے جو سو آم آدمی کی پارٹی یہ پارٹی آپ کی ہے اور ہر ایک کی پارٹی ہے یہ نہیں کی ہے روڈی شیڑروں کی گنے چنے لوگوں کی پارٹی نہیں ہے آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا اپنے فون نمبر بھی دے سکتی جو کہ آوام کے گھر پر آ کر آپ کے پاس راشن بھی دے سکتی جہاں بلکل آپ لیجے ہمارا فون نمبر ہے 8297-782782 جہاں کہیں کسی کوئی بھوکے مر رہے ہیں کوئی پریشانہ آل ہے آپ اپنے کو کال کیجئے انشاءاللہ اور تالیس گھنٹے انگل در آپ کے گھر پر جو سو کھانا پانی راشن سو پہنچا دیں گے انشاءاللہ 8297-782782 جو کسی کو بھی پریشانی ہے یا پولیس بھی اگر پرولیم کر رہی ہے اگر پولیس کا بھی ظلم زیادہ بڑھا ہے تو ہم کوٹ کو بھی جاتے ہیں ہم کوٹ میں بھی پبلک انٹرس ایڈیگیشن فائلز کرتے ہیں حکومت کے خلاف ہم نے کئی آرڈرز لیا آئے تو آپ لوگ جو سو آئیے انشاءاللہ ہم جو سو آپ سب کی کھلے عام سے ہمارے دروازے کھلے ہیں یہ دارو سلام نہیں ہے یہ دارو الاؤوام ہے یہ دارو الاؤوام ہے یہاں پر ہر عوام کے لیے یہاں پر جو سو آ سکتے ہیں آپ لوگ یہ رکاوٹ کے بعد بھی کتے لوگوں تک آپ روشن پہنچا ہے یہ رکاوٹ کے بعد بھی خاص طور سے میں نامہ نہیں لینا چاہوں گا کیوں بلے تو ناموں سے ان کی مقبولیت بڑھتی ہے چند ہلکے چندین گھٹا آئے ہلکے یاہود پورا آئے ہلکے کاروان میں ہمارے لوگوں کو رک کے جو سو ان کے وقت کھانے کے پیکٹان چھلیے وہ لوگوں کو جو سو گالی گلوچ کرے ان کو ڈھکلا آ گیا یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ایک ایشیو ایسا ہے جہاں پر لوگ بھکے پیاسے مر رہے ہیں وائسی جگہ پہ وہاں پر جو سو انہوں اپنی سیاست کر رہے ہیں انہوں وہاں پر اپنی مونپولی چلا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یقین مانی ہے ایک وقت ایسا آئیں گا کہ یہ لوگ کو ہندوستان سے بھاگنا پڑیں گا اور انہوں اپنا جو سو الگ سٹیٹ بنا چکے ہیں لندن میں وہاں پر یہ لوگ پورا مائیگرٹ ہونے والے ہیں اور یہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی زیادہ دوب نہیں ہو اور اللہ تعالی کا عذاب آنے والا ہے سمجھنا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ کیسی آر کے گودھ میں بیٹھا ہے کیسی آر بی جی بی کے گودھ میں بیٹھا ہے یہ دادا باپ بیٹے ہے یہ پورے جو سو ایک ہی خاندان ہے اوپر سے لیچے تک ہے پتہ یہ آپ سی اے این ار سی این پی آر میں کیا کام کرے وہ لوگ ایک خالی جو سو ایک جھنڈہ وندن جھنڈے لے لے کے پھر لیے پھر انہیں بول دیا یہ کام کرو وہ تو یہ کام کرو نامی شاہ جوبلا وہ سننا اب یہ جو سوا کروڑ اوپے کا جو سو تقسیم کرے وہ لے کہاں سے کرے بھئے یہ پیسے کیسی آر کے پاس سے لے کیا ہے کیا آپ نے جیب سے دیئے کیا اگر آپ اپنی زکاة پرسنل نکالتے ہیں تو اولڈ سیڈی کا کوئی غریب گروبہ بھکا نہیں مریں گا اگر آپ اپنی پرسنل جو آپ کے چار ہزار کروڑ کی آپ جو سو زکاة نکالتے ہیں تو اس سے یہ کوئی اولڈ سیڈی کا آدمی بھکا نہیں مر سکتا اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس آپ جو سو پیسہ کہاں رکھے آپ یہ پیسے کی وجہ سے جو سو آپ پیسہ لے لے کر جو سو یہ پیسہ لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں چار ہزار کروڑ جو بھر رہے ہیں آپ یہ رکھ لے کے جو سو سوا کروڑ اوپے جو سو آئے کہاں پر باتے آپ ریسیب بتائیے کہاں سے اناچ خریدے ہیں کہاں سے آٹا خریدے ہیں ذرا بتائیے آپ یہ گورنمنٹ کا ہے کسی ارسا آپ کے پاس سے جا کے لے کرے اور جہاں سے گورنمنٹ کا رائشن آجاتا ہوں ہاں جا کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں ان کے آجاتے ہیں وہ ایک جنہیں ہیں یہاں پہ پاشا قدری انہیں آجاتا آگے ٹیلی فن پہ بولتا ہم کہاں سے بات رہے ہیں گورنمنٹ آئی تو کوئی بلائے تو آکے ہاتھ رکھ دیتے بولتا ہوں وہاں ہے کہ یہاں ہے کہ ایسے بھوڈ ہیں اب میں کیا بلوں میں پورے ایسی جو اوپر سے نیچے تک ان کے پلے کتے ہر چیز بول سکتے ان کو بڑت افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے ایسے وقت ایسے حالات میں ایسے وقت یہ لوگ اتنا ایسی اپنی مونپولی چلا رہے ہیں اپنی سیاست چلا رہے ہیں ان کو خوم ماف نہیں کریں گے ان کو انسانیت ماف نہیں کریں گے آنے والے حالات میں آپ لوگ دیکھیں گے ان کے تخت و تاچ پلٹ جائیں گا انشاءاللہ پرانے شہر میں کافی کیسے سو رہے ہیں تو آپ پبلک کو کیا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید حامد حسین شتاری کارگزار صدر آل انڈیا منلس انخلاب ملت ناظرین اکرام عوام الناس سے خطاب کر رہا ہوں ابھی ہمارے نوجوان ایڈوکیٹ اور ممتاز لیڈر جناب عبدالخوی صاحب ایڈوکیٹ نے بہت ہی تفصیل سے آپ لوگوں کو اپنے آج کے حالات میں تفسیرہ کیا ہے ہماری جماعت سیکلور جماعت ہے اور یہاں پر بلا لحاظ مذہبہ ملت ہمارے ممبر شامل ہیں اور ہم جو ہے آج کے ان انتہائی پرخطر حالات میں اپنی استطاعت کے مطابق ہم جد و جہد کر رہے ہیں جہاں پر راشن کی ضرورت ہے وہ انتظام کر رہے ہیں جہاں دواؤں کی ضرورت ہے وہاں دواؤں کا انتظام کر رہے ہیں اور جہاں پر جو ہے نغد رخم کا جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہاں بھی ہم ایانت کر رہے ہیں اور ہم یہ ایانت اس وقت سے کر رہے ہیں کہ آج کے مشکل حالات میں لوگ پس باندہ تفخات بہت پریشان ہیں شہر میں جو مسیبتیں ہیں فاقوں سے زندگی گزار رہے ہیں اور جو لوگ ذمہ دار ہیں آج آپ اندازہ لگائیے گورنمنٹ جو ہے یمپی سے بات کرتی ہے گورنمنٹ ایمیلے سے بات کرتی ہے گورنمنٹ کاؤنسلر سے بات کرتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہاں عوام کی دہلش تک جائیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کا انداز یہ ہے بولنے کا کہ آپ آپ جو ہے کیا باتنا چاہتے ہیں آپ جمع کیجئے ہم آکے بار دیتے ہیں کورڑوں روپے ان کے پاس موجود ہیں ابھی جو ہے خوی صاحب نے جگہا کہ چودہ ہزار کورڑ جو ہے خالی بے نامی انداز سے یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے اگر اس میں صرف زکاة کی اگر رخم دے تو یہ تمام جو ہے مسیبت میں جو تمام لوگ ہیں تمام مصطفید ہو سکتے ہیں ہم لوگ اپنے اور ہمارے عراقین جد و جہد کر رہے ہیں اور حمد کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ظالموں سے مقاملہ کرنے کے لیے حالات پیدا فرما اور جو لوگ مخلصین ہیں ان کے لیے کام کرنے کے لیے مواقع عطا فرما وہ لوگ جو روڈی ہمارے ہی لوگ ہیں روڈی شیٹر ہیں اور جو ہے صرف مال کے لیے جو ہے لوگوں کو خدمت سے روک رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور مستقین کو ان کا حق ملے خدا میں عوام سے خاص طور سے اول سٹی کی عوام سے نیو سٹی کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کی جہاں کہیں پر یہ منلیس کے پلے اگر آپ کو روک رہے ہیں کھانا پہنچانے سے تو ان کے خلاف آواز اٹھائیے ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں یاد رکھی اب اٹھ جائے آپ لوگ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ عام جنتہ کو انصاف دلانا پڑیں گا اور میں یہ بولتا چلوں کہ ہر وقت میں کسی نہ کسی رہبر کو پیدا کیا گیا فیرون کے لئے موسیٰ کو پیدا کیا گیا ظالموں کے لئے عبدالخوی ابباسی کو پیدا کیا گیا خدا حافظ نیو سٹی ڈیولپرز اور بیلڈرز لے کر آئے ہیں ایک اور بینچر جے پی پرائیم سٹی جہا گیر پیر درکا کے دامن میں ہرڈیڈ سکویر یار بلوڈز صرف چار لاکھ انچاس ہسار نو سو ننیار بے روپے میں گرام پنچائت اپروف کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن آبادی سکھیرا بینچر کمان بنیادی سہوریتوں کے ساتھ گیٹیٹ کمیونیٹی سیکیورٹی واتر ایلیکٹر سٹی ٹرینیج پی ٹی روڈز ٹرانسپور پیٹرول پمپ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کے پیچ شمشاباد ائرپورٹ سے کچھ دور قدھور بلیز پہ باقے بوکنگ کے لیے جلد ربط آدھا کریں یا چلے آئیں نیو سیٹی ڈیولپرز ایڈ پیلٹرز اپوزٹ اویس پرائیٹ فنکشن ہال ہوتیل حیات پرسٹ پور اورمکرڈا ہیدراباد